ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو آج کا شبہ خواتین کے سلسلے میں ہے پوچھنا یہ ہے کہ عورتوں کی عدد کے حوالے سے جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدد تین ماہ کی ہے لیکن اگر کسی عورت کا شہر فوت ہو جائے تو اس کی عدد چار ماہ دس دن ہے اب اس کی کیا حکمت ہے ایسے بے سہارہ عورت کو اتنا لمبا افسوس منانے کو کیوں کہا گیا ہے اگر اس کو بھی تین دن سوگ منانے کے بعد سہارہ لینے کی اجازت مل جائے تو کیا اس کے لئے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اکیلی ہے دنیا میں اور اب اس کو چار مہینے اور دستیں انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا شریک ہے تلاش کرنے کے بارے میں سوچے تو یہ اسلام میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید عورتوں جن کے شوہر مر گئے ان کے ساتھ کچھ زیادتی لگتی ہے بڑا اچھا شبائے سب سے پہلے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بات میں آپ کو سنا دوں انہوں نے فرمایا کہ اسلام کا کوئی بھی حکم خلاف اقل نہیں ہے خلاف اقل نہیں ہاں ما فوق الاقل ہے یہ بڑی پتے کی بات ہے یہ بہت سی چیزیں جو ما فوق الاقل ہوتی ہیں اس کو لوگ خلاف اقل سمجھ بیٹھتے ہیں یار یہ تو سینس بھی نہیں کرتا یار یہ تو اقل میں بھی نہیں آتا حالانکہ وہ خلاف اقل نہیں وہ ما فوق الاقل ہے اقل سے بالہ تر ایک چیز ہے جو تمہاری کوپڑی بھی نہیں آئے گی وہ وحی کے نور سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس لئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو دیکھو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں موزے کے نیچے مسا نہیں کرتے ہیں مٹی نیچے لگتی ہے موزے کے نیچے مسا کریں یہ این اقل لگتا ہے لیکن اوپر مسا کرنا فرمائے یہ خلاف اقل نہیں یہ ما فوق الاقل ہے یہ اللہ کی وہی جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا مسئلتیں ہیں ہماری اقل اس کو سہار بھی نہیں سکتی اس نے شریعت اس میں پڑتی نہیں ہے یہ ایک بات اس لئے یہ کہنا کہ یار عدد چار میں دس دن رکھ دی ہو بے سہار اور کوئی اتنا انتظار کرنا ہمیں وہ خلاف اقل لگ رہی ہے خلاف جو ہے وہ گیا کہ ہمدردی لگ رہا ہے لیکن شریعت سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا اس میں مسئلت حکمت ہی حکمت ہوتی ہے اصل پہ پہلی بات ہوئی ہے کہ طلاق کی عدد تین میں ہی نے اور وفات کی عدد چار میں دس دن ظاہر طلاق جو ہے وہ عارضی تعلق کا انقطع ہے شور زندہ ہی ہوتا ہے وہ سابقہ شور لیکن یہاں تو دائمی تعلق ہے منقطع ہو گیا دائمی طور پر تو دائمی انقطع میں عدد زیادہ ہی ہونی چاہیے عارضی والے انقطع سے اس لئے چار میں دس دن اور دوسری بات یہ ہے کہ چار میں دس دن اس لئے ہے کہ اصل میں طلاق کی عدد کے اندر تو چند حقوق متعلق ہوتے ہیں لیکن وفات کی عدد میں کئی طرح کی حقوق ہیں پانچ طرح کی حقوق لکھیں کہ اس میں متعلق ہوتے ہیں پہلا حق فرمایا کہ وہ جو شور فوت ہو گیا ہے اس کا پہلا حق پھر دوسرا حق وہ جو بیوی ہے اس بیوی کا حق تیسرا فرمایا کہ وہ بچہ جو پیٹ میں ہونے کا جو امکان ہے اس کا حق پھر اگلے آنے والے شور کا حق اور پھر سب سے بڑا جو اللہ کا حق تو پانچ حق اس میں متعلق ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتا دیا چار مینے دس دن عدد ہوگی تو یہ اللہ کا حق اطاعت ہے بس ہمیں اس پر اطاعت کرنی ہے ہمیں اگلا سوال ہی نہیں کرنا کہ اس میں حکمت کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے اور حکمت جانتا ہے بس وہ نصی قطی پہلا حق اس کا دوسرا زوجی اول یعنی پہلے شور کا پہلے شور کا حق یہ کہ اس سے نکاح کیا ہے اس کے نکاح کا احترام اور پھر اس کے ساتھ وفا کا ایک تعلق گزرا ہے اس کا احترام اس احترام کو اہمیت دی گئی اس کے احترام میں آپ اس کا انتظار میں گوئے کہ سوک کریں اس کے گھر میں بیٹھے رہیں اور اس کے حوال کے اندر رہیں تو گوئے کہ اس کے نکاح کا احترام اس لئے نکاح کے احترام کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لئے بعد میں امت میں کسی سے بھی نکاح حرام کر دیا کیونکہ نبی کے نکاح کی جو عظمت ہے اور آپ کی ذات کی جو عظمت تو اس کی تو کوئی نظیر نہیں ہے لہذا اس عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیویوں کو کہہ دیا آپ کوئے اور شور تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے آپ نے دیکھا ازواج متعالات کے لئے نکاح کی اجازت ہی نہیں امت میں کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ شور عظمت والا پھر اس کا جو نکاح اس کی احترام کا عالم کیا ہے لہذا اس احترام میں یہ ساری زندگی نکاح نہیں کرتی لیکن باقی دنیا کے شور اس عظمت والے نہیں ہیں اور ان کے نکاح کا وہ احترام نہیں ہے تو شریعت نے کہا کم اس کا کچھ تو حق ادا کرو چار مینے دس زندگی تو اسی نام پہ بیٹھے رہو اس کے بعد پھر کر لو اس احترام کو اتنا درجہ میں قائم رکھا پھر اس کے بعد تیسرا حق جو ہے اس بیوی کا بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ عدد میں بیٹھ کے نان نفقہ سکنا اس کا حق ہے وہ اگر اسی جگہ بیٹھے گی اور بیٹھ کے اسی شور کے اس میں سے ترکے میں سے نان نفقہ سکنا اس کو حاصل ہوگا یا متعلقہ تو وہ نان نفقہ سکنا اس کو دے گا تو چار مینے دس زندگی یا تین مہینے وہ اسی نان نفقے پہ رہے گی یہ نہیں کہ پہلے دن دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا تو بیچاری کو نہ چھاتا ہے نہ کوئی مینج کر پائیے کہ میں نے کس کے پر بیٹھ کے کھانا کہاں جانا ہے لہذا وفات کے بعد چار مینے دس زندگی اسی شور کے گھر میں بیٹھنا یہ اس کا حق ہے اس کو نان نفقہ سکنا ملے چوتھاک وہ بچے کا کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ پہلے شور کا اس بچے کا حق یہ ہے کہ کوئی اور شور فوراں نہ کر لیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ نصب جو ہے اس کا وہ مکس ہو جائے نصب جو ہے وہ سیف رہنا چاہیے اور سیف طریقے سے اس کو پتا ہو کہ میں اصل باپ کون ہے بچے کا حق ہے لہذا چار مینے دس آپ انتظار کریں پھر پانچوہ حق یہ وہ آنے والے دوسرے شور کا اگلی اگر شادی کرنی ہے تو اگلی اگر شادی اس کا حق یہ ہے کہ وہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی میں پانی ڈال دے کسی دوسرے کی کھیتی میں پانی ڈال دے کہ پتا ہی نہیں کہ یہ پانی میرا ضائع ہوگا یہ کام میں آئے گا لہذا اس کو کہہ دیا کہ چار مینے دس دن پورے گزریں اب کلیر ہو جائے گا کہ کوئی بچہ بچہ پیٹ میں نہیں ہے اب وہ گیا ہے کہ اپنی کھیتی میں نکاح کیسا پانی ڈالے گا تو اولاد اس کی ہوگی اب چار مینے دس دن کیوں رکھا اس میں حکمت یہ ہے کہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ جب نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے تو چالیس دن تک وہ نطفے کی حالت میں رہتا ہے پھر اگلے چالیس دن میں وہ جمع و خون بن جاتا ہے پھر اگلے چالیس دن میں وہ پھر لوترا بن جاتا ہے یعنی بچہ بن جاتا ہے تو کوئی کہ چار مینے میں بچہ بنا چار مینے بچہ بن گیا یہ وہ چار مینے عدد کے اندر آ گئے اب اگلے دس دن کیوں رکھے کیونکہ اگلہ جب چوتھا تور آتا ہے چوتھی پاکی آتی ہے اس میں اللہ اس پہ روح ڈالتے ہیں اس لوترے میں روح ڈالتے ہیں جب روح ڈالتے ہیں اب وہ زندہ ہوتا ہے اس کی مدد دس دن مقرر کی ہے آپ کو پتہ کہ زیادہ زیادہ مدد دس دن ہے عورت کے لئے تو دس دن کا مارجہ دکھا کہ دس دن کے اندر کسی وقت بھی روح کا نزول ہوگا اور یہ حرکت کرے گا تو ماں کو پتہ چل جائے گا بچہ جو حرکت کر رہا ہے زندہ بچہ اندر موجود اس لئے دس دن وہاں سے لے لیے تو چار مہنے دس دن اس حکمت کے تحت متعین کی ہے بہت بڑی حکمت ہاں کہ اب بچہ جب ہلا تو پتہ چلے بلکل ظاہر ہو گئے یہ بات کہ بچہ پہلے والے کا موجود ہے لہذا آگے جو ابھی نکار نہیں کرنا کیونکہ اگلے کا پانی یہاں کے ضائع ہوگا کیونکہ ابھی پیچھلے کا حق ہے تو لہذا چار مہنے دس دن اس لئے متعین کیا گیا اور پھر دوسری بات یہ کہ زمانہ جالیت بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک سال تک بیوی کا عورت کو بٹھاتے تھے ایک سال تک وہ شور کے غم میں بیٹھی رہتی تھی تو شریعت نے یہ رحمت کی کہ سال کو کم کر کے تو گویا ہے کہ اس کا ایک ون تھڑ کر دیا تہائیہ نے چار مہنے کر دیئے اور دس دن اس حیث کی زیادہ مدت کے تحت متعین کر کے چار مہنے دس دن متعین کر دیئے اور پھر دوسری حکمت یہ کہ حمل جو پورا جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لئے آٹھ مہنے چاہیے ہوتے ہیں آٹھ مہنے وہ مدت ہے جس میں عورت چھپا ہی نہیں سکتی کہ اس کو حمل نہیں ہے وانہ چھ سات مہنے کا حمل بھی عورتیں بعض ایسی جسم کی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا لیکن آٹھوہ مہنے اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس کو حمل ہے تو آٹھ مہنے پورے حمل کے ظاہر ہونے کی مدت ہے تو اس کو ہاف کر دیا چار مہنے تو چار مہنے گوئے کہ آدھے حمل کے ظاہر ہونے کی مدت ہے کہ بچہ اندر حرکت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ موجود ہے لہٰذا یہ عورت آگے ابھی نکاح نہ کرے کیونکہ ورنہ اس کا پانی ضائع ہوگا اس وجہ سے شریعت نے چار مہنے دس دن مدت رکھی ہے تاکہ یہ اور چار مہنے دس دن بیٹھے گی تو پانچ طرح کے حقوق پورے ہوں گے اللہ کا حق ہوگا زوجہ اول کا حق ہوگا مہنے دس دن میں اس حکمت کے تحت چار مہنے دس دن متعین کی گئی بہت شکریہ بہت تفصیل آپ نے دی اور یہ ہماری نالج کی کمی ہے کہ ہم اس قسم کے شکوک اٹھا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ